اردو صفحہ کو سبسکرائب کیجئے اور آنے والی ہر نئی ویڈیو کے لیے یہ گھنٹی تبائیے شاہ صاحب آپ مہربانی فرمائے سلمان نے انتہائی منت بھرے لہجے میں کہا یہ لڑائی اس نے خود لڑنی ہے اس سے لڑنے دو اس طرح اس سے بہت کچھ سیکھنے کا موقع مل جائے گا ویسے فکر مت کرو تمہارا صاحب اتنا بھی ترنی والا نہیں ہے جتنا تم لوگ اس سے سمجھتے ہو اب مجھے اجازت دو نماز کا وقت بالکل قریب آ چکا ہے اللہ حافظ دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو سلمان نے رسیوہ رکھ دیا پاکیشیا سیکرٹ سرویس کے تمام میں بران حیرت اور تشویش بھرے انداز میں ایک دوسرے کا مو دیکھنے لگے شاہ صاحب نے یہ تو بتایا ہی نہیں کہ وہ کس علاقے میں قید ہے میں پوچھتا ہوں کیپٹن شکیل نے کہا نہیں کیپٹن شکیل انہوں نے بتانا ہوتا تو وہ خود بتا دے تھے ویسے انہوں نے ہمیں تسلی تو دے دی ہے کہ گھبرانے کی کوئی بات نہیں ظاہر ہے ہم خاموش ہو کر تو نہیں بیٹھ سکتے سفدر نے کہا تو پھر کیا کریں فوری طور پر کیا کیا جا سکتا ہے صدیقی نے کہا میرا خیال ہے کہ ہمیں فوری طور پر ایکریمیا کے اس دلدلی علاقے تک آپ پتہ چلانا چاہیے اور چارڈر تیارے کے دہت وہاں پہنچنا چاہیے کیپٹن شکیل نے کہا ایکریمیا تو برے آسم ہے وہاں تو بیشمار دلدلی علاقے ہوں گے سفدر نے ہوت چباتے ہوئے کہا شاہ صاحب نے ابلتے ہوئے دلدلی علاقے کی خصوصی طور پر بات کی ہے اس کا مطلب ہے کہ بائننگ سو امپ اوہ یہ ایک منٹ ایک منٹ مجھے یاد آ رہا ہے صدیقی نے کہا اس کے ساتھ ہی اس نے آنکھیں بند کر لی وہ ہاں مجھے یاد آ گیا بائننگ سوام ایکریمیا کی ریاست مشیگن میں واقعہ مشہور چھیل مشیگن کے قریب ہے اور اس علاقے کا نام لاؤسنگ ہے صدیقی نے آنکھیں کھولتے ہوئے کہا تو پھر چلو چارٹٹ تیارہ کراؤ جلدی کرو نہ جانے عمران کس حال میں ہو جلدی کرو جولیا نے انتہائی پریشان لہجے میں کہا چیف سے بات کرنا پڑے گی سفدر نے کہا تو جولیا نے اس بات میں سر ہلا دیا اور سیور اٹھا کر تیزی سے نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے ایکس جو رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مقصوص آواز سنائے دی جولیا بو رہی ہو چیف عمران کے فلیٹ سے جولیا نے کہا پھر اس نے پروفیسر حاشم سے ہونے والی بات چیت اور سلمان کی چراغشاہ صاحب سے ہونے والی گفتگور آخر میں سب کچھ بتا دیا چیف ہم چاہتے ہیں کہ چارٹٹ تیارہ کرا کر فوری لاسنگ پہنچے جولیا نے پریشان لہجے میں کہا تمہیں وہاں جانی کی ضرورت نہیں ہے تمہارے وہاں پہنچنے تک اس کا خاتمہ بھی ہو چکا ہوگا گن میں فورن ایجنٹ موجود ہے میں اسے کہہ دیتا ہوں وہ وہاں سے رہا کر آ کر اسے واپس بھیجوا دے گا دوسری طرف سے کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا اگر اس ایجنٹ نے سستی کی تو پھر نہیں ہمیں ضرور جانا ہوگا جولیا نے رسیوہ رکھتے ہوئے پہلے سے زیادہ پریشان لہجے میں کہا چیف نے درست کہا ہے مسجولیا یہاں سے تیارے کے ذریعے وہاں ناراک پہنچنے میں بیس کھنٹے لگ جائیں گے پھر آگے مشی پہنچنے میں بھی خاصا وقت لگے گا جبکہ وہ ایجنٹ مشیگن میں ہی رہتا ہے وہ فوراں وہاں پہنچ جائے گا سفتر نے کہا لیکن اگر اسے عمران نہ ملا تب جولیا نے بیچین ہوتے ہوئے کہا میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا ونہ چراغ شاہ صاحب اس طرح متبین نہ ہوتے اور اگر وہ چاہتے تو خود بھی عمران کے وہاں سے واپس لا سکتے تھے لیکن شاید وہ عمران کو اس سلسلے میں کوئی خصوصی ٹریننگ دینا چاہتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا اس ایجنٹ کے بارے میں ہمیں بھی معلوم ہونا چاہیے تاکہ ہم اس سے بات کر سکیں وہ کیا کر رہا ہے جولیا نے کہا یہ تو چیف سے پوچھنا پڑے گا سفدہ نے کہا تو جولیا نے ایک بار پھر رسیور اٹھا کر نمبر پریس کرنے شروع کرتی ہے ایکس ٹو رابطہ قائم ہوتے ہی چیف کی مقصوص آواز سنائی تھی جولیا بو رہی ہو چیف یوشیگر کے ایجنٹ کا نام اور فون نمبر ہمیں بھی بتا دیں تو ہم اپنی تسلیق کے لیے اس سے بات کر لیں کیونکہ ہمیں خدشہ ہے کہ وہ اس معاملے میں سستی نہ کر چاہے یا یہ ہو سکتا ہے کہ وہ جگہ ہی نہ تلاش کر سکے جولیا نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا جب میں نے کہا کہہ دیا ہے کہ عمران واپس آ جائے گا تو پھر تمہیں فکر کرنے کی کیا ضرورت ہے میں ایجنٹ کو کہہ دوں گا کہ وہ تمہیں کال کر کے بتا دی اسی طرف سے انتہائی سرٹ لہجے میں کہا گیا اور ایک بار پھر رابطہ ختم ہو گیا تو جولیا نے مو بناتے ہوئے ٹھیلے سے انداز میں رسی ورک دیا مس جولیا آپ فکر نہ کریں چیف کو ہم سے زیادہ عمران کی ضرورت ہے سفدہ نے جولیا سے مخاتب ہوتے ہوئے کہا خدا کرے ایسا ہی ہو اب اور کیا کہا جا سکتا ہے جولیا نے مو بناتے ہوئے کہا وہ کھانا اس کا کیا ہوگا انویر نے کہا دفع کرو کھانے کو یہاں جان پر بنی ہوئی ہے اور تمہیں کھانے کی پڑی ہے جولیا نے انتہائی چھلائے ہوئے انداز میں کہا اور تیزی سے کمرے سے نکل کر بیرونی دروازی کی طرح بڑھ گئی آؤ ہم بھی چلے سلمان عمران کی امہ بی سفدہ نے جواب دیا تو سفدہ اور دوسرے ساتھی عمران کے فلیٹ سے باہر آ گئے سفدہ میرے ساتھ آؤ تمہاری کار تو جولیا کے فلیٹ پر موجود ہے میں تمہیں وہاں ڈراب کر جاؤں گا کیپٹن شکیل نے سفدہ سے مخاتب ہو کر کہا تم نے کہیں جانا ہے سفدہ نے چونکر پوچھا ہاں تمہیں معلوم ہے کہ مجھے ایسے لوگوں سے ملاقات کرنے کا بہت شوق ہے گزشتہ دنوں ایک نوجوان سے ملاقات ہوئی تھی وہ نوجوان مزدور ہے اور رنگ ساسی کا کام کرتا ہے نام تو اس کا روشن ہے لیکن سب اس سے روشن رنگ ساس کہتے ہیں میں نے دیکھا ہے کہ اس معاملات میں وہ خاصا باخبر ہے اس سے بات کرتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو سفدہ نے اسبات میں سر ہلا دیا تھوڑی دیر بعد کیپٹن شکیل کی کار شہر کے ایک گنجان آباد محلے کے باہر پہنچ کر رو گئی آؤ آگے پیدل جانا ہوگا کیپٹن شکیل نے کار روک کر نیچے اترتے ہوئے کہا تو سفدہ سر ہلاتا ہوا نیچے اتر آیا کیپٹن شکیل نے کار کو لوگ کیا اور پھر وہ دونوں تنگ اور بھول بھولئیوں ٹائپ کی گلیوں میں داخل ہو گئے یہ گلیاں واقعی بھول بھولئیاں تھی ناجانے کیپٹن شکیل کیس طرح اہتمنان سے مختلف گلیوں میں گھومتا ہوا آگے بڑا چلا جا رہا تھا جبکہ سفدہ یہ سوچ کر ہی چکرا رہا تھا کہ ناجانے واپسی پر انہیں باہر نکلنے کا راستہ بھی ملے گا یا نہیں پھر گلی میں پہنچ کر کیپٹن شکیل رکھیا ایک چھوٹے سے مگان کے بند دروازے پر اس نے دستک دی تو دروازہ کھلا اور ایک نوجوان باہر آ گیا اس کے سر پر ٹوپی تھی اس نے میلی سی شلفار کمیس پہنی ہوئی تھی اور اس کے ہاتھوں میں رنگ لگا ہوا تھا اوہ آپ شکیل صاحب آئیے آئیے تشریف لائیے اس نوجوان نے ایک طرف ہٹتے ہوئے کہا یہ میرے ساتھی ہیں سفدر سعید اور سفدر یہ ہیں وہ روشن رنگ ساز جس کا ذکر میں نے کیا تھا کیپٹن شکیل نے ان دونوں کا باہمی تعرف کراتے ہوئے کہا اور پھر مسافیہ کر کے رسمی فکریں ادا کرنے کے بعد وہ اس مکان میں داخل ہو گئے یہ مکان دو کمروں پر مشتمل تھا ایک کمرے میں پرانی سی دری بیچھی ہوئی تھی جبکہ دوسرے کمرے کا دروازہ بند تھا آپ تشریف رکھیں میں آ رہا ہوں روشن رنگ ساز نے کہا ارے کوئی تکلف نہ کرو ہم مہمان بن کر نہیں آئے کیپٹن شکیل نے کہا آپ تشریف رکھیں میں آ رہا ہوں روشن نے مسکر آتے ہوئے کہا اور تیزی سے واپس بڑ گیا تو سفدر اور کیپٹن شکیل اس کمرے میں بچھی ہوئی دری پر بیٹھ گئے یہ تو عام سا نوجوان ہے کیپٹن شکیل غریب سا سفدر نے کہا تو کیپٹن شکیل پر اختیار مسکر آ دیا تو تمہارا کیا خیال ہے کہ روحانی دنیا میں جاگیداروں یا سنتکاروں کو درجات ملتے ہیں کیپٹن شکیل نے کہا تو سفدر پر اختیار ہز پڑا اجی معاملہ ہے وہ سبسی والا بابا اور اس جیسے دوسرے کرداروں سے بھی میں مل چکا ہوں لیکن ہر بار بہت حیر ارتھ ہوتی ہے کہ اگر چاہے تو یہ ٹاٹ باٹ سے رہ سکتے ہیں لیکن نا جانے ان کے باوجود یہ لوگ اس انداز میں کیوں ترچی دیتے ہیں سفدر نے کہا چاہاں تک میں سمجھاؤں سفدر یہ لوگ دنیا کو سانوی حیثیت دیتے ہیں اور یہاں بس صرف زندہ رہنا ہی گوارہ کرتے ہیں ان کی نظروں میں دنیاوی ٹاٹ باٹ کی کوئی اہمیت نہیں ہوتی کیپٹن شکیل نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد روشن رنگ ساز دونوں ہاتھوں میں مشروب کی دو بوتلیں اٹھائے واپس آیا اس نے ایک بوتل سفدر اور دوسری کیپٹن شکیل کے سامنے رکھ دی اور خود ان کے سامنے بیٹھ گیا تم نے خوامخواہ تکلیف کی ہے روشن سفدر نے کہا نہیں جناب آپ جیسے موسس لوگ مجھ جیسے مزدور کے گھر آیا ہیں یہ میرے لئے انتہائی احساس کی بات ہے روشن رنگ ساز نے مسکراتے ہوئے جواب دیا روشن ہم تمہارے پاس ایک انتہائی اہم کام لے کر آئے ہیں ہمارا ساتھی عمران ہے جسے شیطانی قوت انہیں اغوا کر لیا ہے اور اسے ہلاک کرنے کے لئے وہ اسے یہاں سے اکریمیا کی کسی ریاست کے دلدلی علاقے میں لے گئے ہیں اور وہاں انہوں نے اسے کسی شیطانی کمرے میں قید کر رکھا ہے ہم فوری طور پر وہاں پہنچ نہیں سکتے اس لئے وہاں اس علاقے کے ایک آدمی کو فون کر کے کہہ دیا ہے کہ وہ ہمارے ساتھی کو وہاں سے رہائی تلا کر واپس بچوا دے لیکن ہمیں خدشہ ہے کہ کہیں وہ آدمی سوستی نہ کر جائے اسے وہ جگہ ہی نہ مل سکے یا ہو بھی سکتا ہے کہ وہ سیرے سے اس معاملے پر یقین ہی نہ کرے کیونکہ باہرحال وہ وہاں کا مقامی آدمی ہیں کیپٹن شکیل نے کہا آپ کے ساتھی کا نام کیا ہے روشن نے پوچھا علی عمران کیپٹن شکیل نے جواب دیا آپ کو یہ ساری باتیں کس نے بتائی ہیں روشن نے پوچھا یہاں ایک معزز بزرگ ہیں سید جراغ شاہ صاحب انہوں نے بتایا ہے کیپٹن شکیل نے جواب دیا جبکہ سوتر خاموش بیٹھا ہوا تھا آپ اب مجھ سے کیا چاہتے ہیں روشن نے انتہائی سنجیدہ لہجے میں کہا ہم چاہتے ہیں کہ عمران صحیح سلامت واپس آ جائے کیپٹن شکیل نے کہا اچھا میں معلوم کرتا ہوں کیا صورتحال ہے مجھے چند منٹ کی اجازتیں میں ابھی آتا ہوں روشن نے کہا اور اٹھ کر کمرے سے باہر چلا گیا پھر اس کی واپسی تقریبت بیس منٹ بعد ہوئی اس کے چہرے پر گہلی سنجید کی داری تھی کیا ہوا کیا کوئی خاص بات ہے کیپٹن شکیل نے تشویش بھرے لہجے میں کہا آپ کا ساتھی انتہائی مشکل میں ہے شکیل صاحب دلدلی علاقے تو بہت وسیع اور عریض ہیں اس لیے وہاں کے آدمی کو آپ کے ساتھی کو تلاش کرنے میں کئی ہفتے بھی لگ سکتے ہیں لیکن میں نے اس کی رہنمائی کرتی ہے اور وہ اس جگہ تک پہنچ جائے گا لیکن اصل بات یہ ہے کہ آپ کے ساتھی کا اس کمرے سے باہر آنا انتہائی مشکل ہے روشن رنگ ساس نے کہا وہ کیوں اس بار سفتر نے کہا اس لیے کہ جس جگہ آپ کا ساتھی موجود ہے وہ جگہ ٹھوس پتھروں سے بنی ہوئی ہے اور وہاں شیطانی قوتوں کا ایک نہیں بلکہ کئی ہزار ہیں اور یہ شیطانی طاقتیں سامپوں سے متعلق ہیں اس لیے ان کی طاقت بھی عام شیطانی طاقتوں سے زیادہ قوی ہے اس کمرے پر اگر بم بھی مار دیے جائے تب بھی اس سے نہ توڑا جا سکتا تھا اور نہ ہی کھولا جا سکتا ہے نہ ہی اس کے اندر کوئی داخل ہو سکتا ہے نہ ہی باہر آ سکتا ہے میں نے بہت کوشش کی ہے کہ کوئی طریقہ اختیار کر لیا جائے لیکن مجھے ناکامی ہوئی روشن رنگ ساس نے جواب دیتے ہوئے کہا اوہ پھر کیا کیا جائے کس طرح عمران کو باہر نکالا جائے کیپنر شکین نے انتہائی پریشان سے لہجے میں کہا کچھ کہہ نہیں سکتا آپ ایسا کریں کہ شاہ صاحب سے بات کریں وہ واقعی بہت بڑے بزرگ ہیں میری تو ان کے سامنے سرے سے کوئی حیثیت نہیں وہ چاہیں تو اس کا ساتھی کو اس چیطانی کیسے رہائی مل سکتی ہے ورنہ بے حد مشکل ہے جس قدر قدرت گزرتا جائے گا آپ کے ساتھی کی ہلاک ہونے کے امکان زیادہ بڑھتے جائیں گے روشن رنگ ساز نے کہا اچھا پھر تو ہمیں فوراں شاہ صاحب کی خدمت میں حاصل ہونا چاہیے سفدہ نے کہا اس کے ساتھی وہ ایک چھٹکے سے اٹھ کھڑا ہوا اس کے اٹھتے ہی کیپٹن شکیل بھی اٹھ کر کھڑا ہو گیا میں شرمندہ ہوں جناب کہ میں آپ کی خدمت نہیں کر سکا روشن نے اٹھتے ہوئے انتہائی شرمندہ سے لہجے میں کہا وہ نہیں تم نے اس آدمی کی عمران تک رہنمائی کر کے بہت بڑا کام کیا ہے واقعی بھی اللہ تعالیٰ فصل کرے گا تمہارا بہت شکریہ کیپٹن شکیل نے کہا پھر روشن سے مسافیہ کر کے وہ دونوں مکان سے باہر آ گئے کیا تم نے شاہ صاحب کی رہاشکہ دیکھی ہوئی ہے سفدہ نے کہا ہاں تمہیں شاید یاد نہیں رہا ایک بار اس طرح عمران کی تلاش کی چکر میں ہم وہاں گئے تھے کیپٹن شکیل نے کہا تو سفدہ نے بے اختیار سر ہلا دیا اور پھر تقریبا ایک گھنٹے کی مسلسل ٹرائیویں کی بعد وہ شاہ صاحب کی رہاشکہ پر پہنچ گئے شاہ صاحب مسجد میں تھے اس لیے انہیں بھی وہی جانا پڑا انہوں نے اندر جا کر شاہ صاحب کو سلام کیا اور ایک طرح موت بانہ انداز میں بیٹھ گئے کیونکہ شاہ صاحب کے پاس سامنے دو دیہاتی بیٹھے ہوئے تھے اور شاہ صاحب ان سے باتوں میں مصروف تھے ہمیں اجازت دے شاہ صاحب اور ہمارے حق میں دعا کرتے رہے دیہاتیوں نے کیپٹن شکیل اور سفدہ کو دیکھتے ہوئے کہا ہاں جاؤ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کرے گا وہ بہت رحیم و کریم ہیں شاہ صاحب نے کہا تو وہ دونوں اٹھے سلام کیا اور مڑ کر باہر چلے گئے آؤ بیٹا آؤ شاہ صاحب نے ان دونوں کی طرف دیکھتے ہوئے مسکر آ کر کہا تو سفدہ اور کیپٹن شکیل دونوں اٹھ کر شاہ صاحب کے سامنے محتوانہ انداز میں بیٹھ گئے بتاؤ میں آجز تم جیسے پہن الاقوامی شہرت کے مالک صاحبان کی کیا خدمت کر سکتا ہوں شاہ صاحب نے اپنے مقصود لہجے میں کہا شاہ صاحب ہمیں شرمندانہ کرے ہم عمران کے سلسلے میں آئے ہیں سفدہ نے کہا اس رنگ ساس نے بغیر سوچے سمجھے مداخلت کر دی ہے کہ تمہارے چیف کے آدمی کو اس جگہ کی نشاندہ ہی کر دی جہاں عمران بیٹا موجود ہے لیکن اصل میں وہ عمران کو جانتا ہی نہ تھا اس لیے اپنے طور پر تو اس نے تمہاری اور عمران کی مدد کی ہے بہرحال اب تم کیا چاہتے ہو شاہ صاحب نے سنجیدہ لہجے میں کہا اس روشننگ ساس نے ہمیں بتایا ہے کہ جہاں عمران صاحب کو قید کیا گیا ہے وہاں سے انہیں کسی صورت بھی نہیں نکالا جا سکتا اس جگہ کی گرد شیطانی حسار ہے ایسی صورت میں تو عمران صاحب کی جان کو شدید خطرہ لاحق ہے کیپٹن شکیل نے کہا موت اور زندگی کا مالک تو اللہ تعالی ہے اور کوئی انسان اس معاملے میں معمولی سی مداخلت بھی نہیں کر سکتا اور اس رنگ ساس نے درست بتایا ہے شاہ صاحب نے جواب دیا شاہ صاحب آپ کا درجہ بہت بلند ہے آپ مہربانی کریں اور عمران صاحب کی وہاں سے رہائی میں مدد کریں سفدن نے کہا میں تو انتہائی آجز ہوں بڑھا ساتحاتی آدمی ہوں اس لئے آئندہ تم نے ایسے الفاظ میرے بارے میں نہیں کہنے لیکن اصل بات یہ ہے کہ عمران کا مسئلہ صرف اتنا نہیں ہے کہ وہ اس قید خانے سے رہا ہو جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا اسے شیطان کی ایک انتہائی طاقتور سطح کے خلاف انتہائی خوفناک جنگ لڑنی ہے اور اس جنگ کے لئے اس کا انتخاب اس لئے کیا گیا ہے کہ وہ دونوں جہتوں سے مکمل شخصیت ہے سہانت اور کارگردگی کے لحاظ سے بھی اور روحانی لحاظ سے بھی اس لئے شیطان کے اس طاقتور سطح سے مقابلے کے لئے اس کا انتخاب کیا گیا ہے لیکن چونکہ اس سے پہلے یہ خوتیوں نے اس شیطان کے نمائندے سے مل کر عمران کو حلا کرنے کی کوشش کی تھی جس میں عمران بچ گیا تھا اس لئے فیصلہ کیا گیا ہے کہ اس مقابلے میں عمران کی پشت پر خیر کی طاقتیں نہیں ہوں گی بلکہ یہ لڑائی عمران کو اپنی سہانت سے خود لڑنے پڑے گی اب عمران اس شیطانی سطح کی ایک قید خانے میں ہے اگر اسے ویسے ہی وہاں سے نکال دیا گیا تو پھر اس کی کارگردگی ختم ہو جائے گی اور وہ حد جگہ سہارے تلاش کرتا رہے گا جبکہ مجھے اللہ تعالی سے بے حد امید ہے کہ وہ اپنی بے پناہ سہانت سے خود ہی اس قید خانے سے پاہے نکل سکتا ہے اس لئے تم دونوں جاؤ اور بے فکر رہو اگر اس کا انتخاب کیا گیا ہے تو وہ یقیناً اس قابل بھی ہے اللہ تعالی اس کی مدد کرے گا تمہیں جلد ہی خوشخبری ملے گی شاہ صاحب نے تفصیل سے بات کرتے ہوئے کہا بہت بہتر جناب اب ہم مطمئن ہیں سفدہ نے کہا اور پھر وہ دونوں اٹھے انہوں نے سلام کیا اور بیرونی دروازے کی طرف بڑھ گئے اس کے چہروں پر اب واقعی اعتمران کی تاثرات ابر آئے تھے کیونکہ وہ شاہ صاحب کے بارے میں چانتے تھے وہ غلط بات نہیں کرتے البتہ انہیں اس بات کا تجسس تھا کہ شاہ صاحب جس شیطانی سطح کی بات کر رہے ہیں وہ کس قسم کی ہے لیکن انہیں شاہ صاحب سے مزید پوچھنے کی حمد ہی نہیں ہوئی تھی اس لئے وہ خاموش رہے تھے عمران صاحب جتنا ان معاملات سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں اتنا ہی انہیں ان میں ملوث کر دیا جاتا ہے کیپٹر شکین نے کار سٹارٹ کی تو تم نے سنا نہیں کہ عمران کو مکمل شخصیت کہا گیا ہے دنیاوی طور پر بھی اور روحانی طور پر بھی اور یہ واقعی حقیقت ہے سفدہ نکاح اور کیپٹر شکین نے اسبات میں سر ہلا دیئے عمران کی کانوں میں یک لخت اپنے نام کی آواز پڑی تو اس کی آنکھیں کھل گئی اور وہ اچھل کر بیٹھ گیا ایک لمحے کے لئے تو اس سے خیال آیا کہ اس کے کان بج رہے ہیں لیکن پھر دوسرے لمحے ایک بار پھر آواز سنائی تھی یہ کوئی اکریمیت تھا جو اپنے مقصود لہجے میں ہی عمران کے نام کی آواز سے لگا رہا تھا میں یہاں ہوں عمران نے پوری قوت سے چیک کر کہا عمران صاحب دوسرے لفظ وہی آواز اسے قریب آتی ہوئی سنائی تھی ارے میں صاحب نہیں ہوں میں تو دی سی آدمی ہوں صاحب تو تمہاری طرح ولایتی ہوتے ہیں عمران نے اسی طرح انچی آواز میں چیکھتے ہوئے کہا تو چند لمحے بعد عمران کو دو آدمیوں کے دوڑتے ہوئے قدموں کی آواز سے چھت پر سنائی تھی جہاں سراہ تھا ارے وہ جو معمولی سی روشنی اندر آ رہی تھی وہ بھی تم نے بند کر دی عمران نے کہا عمران صاحب آپ نیچے موجود ہیں کسی نے کہا ہاں لیکن آپ صاحبان کون ہیں اور آپ کو میرا نام کس نے بتایا ہے عمران نے کہا میرا نام لوسن ہے عمران صاحب میں مشیگن میں پاکیشیا سیکرٹ سرویس کا فورن ایجٹ ہوں مجھے چیف نے اطلاع دی کہ عمران کو بائلنگ سواب کے علاقے میں دشمنوں نے قید کر دیا ہے اس سے تلاش کر کے رہائی دلائی جائے اور واپس پاکیشیا بھیجا جائے لیکن بائلنگ سواب کا علاقہ تو بہت وسیع ہے میں بہرحال اپنے ایک اسسسٹنٹ کے ساتھ اس علاقے میں آ گیا پھر اچانک یہاں ایک آدمی مجھے مل گیا اور اسی علاقے کا رہنے والا لگتا تھا اس نے بتایا کہ سٹار فش کے علاقے میں ایک آدمی کسی قید خانے نمہ کمرے میں قید ہیں اور یہ بتا کر وہ آدمی چلا گیا تو ہم دونوں ہیلیکاپٹر پر یہاں آ گئے یہ علاقہ سٹار فش کہلاتا ہے لیکن یہاں بھی آپ کا پتہ نہ چل رہا تھا اس لیے میں نے آپ کو آوازیں دینا شروع کر دی اور جب آپ نے جواب دیا تو ہم یہاں آ گئے لاؤسن نے پوری تفصیل بتاتے ہوئے کہا تو بے بہت تکلیف اٹھانا پڑی میں بہت مشکور ہوں عمران نے مسکراتے ہوئے جواب دیا عمران صاحب اس قید خانے کا راستہ کہا ہے یہاں تین اطراف میں تو ابلتی ہوئی دلدلیں ہیں صرف ایک سائٹ خالی ہے اور وہاں ٹھوس زمین ہیں لاؤسن نے کہا کوئی بمب وغیرہ لیا اور اس بمب سے اس جگہ کو اڑا دو جہاں تم کھڑے ہوئے ہو عمران نے کہا اوہ اچھا ٹھیک ہے آپ سائٹ پر ہو جائیں دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران ایک کو نے مسیمٹ گیا تھوڑی دیر بعد اس چھت پر ایک خوفناک تھماکہ ہوا اتھ ہوا اور گرد سراخوں سے نیچے آنے لگی نیکن چھت ویسی کی ویسے ہی صحیح سالم موجود تھی عمران صاحب ڈبل میگا بمب بھی اس کا کچھ نہیں بگاڑ سکا کیا مطلب ہوا اس کا لاؤسن کی حیرت پر ہی آواز سنائی دی ڈبل میگا بمب اوہ وہ تو چٹانوں کے پرخچے اڑا دیتا ہے اب کیا کریں لاؤسن نے کہا مجھے سوچنے دو یہ تو عجیب بات ہے عمران نے کہا اس کے ساتھی اس نے سہن پر سوٹ دینا شروع کر دیا لیکن کوئی بات اس کے سہن میں نہ آ رہی تھی لاؤسن عمران نے اچانک ایک خیال کے تحت کہا ییس لاؤسن کی آواز سنائی تھی ان سراخوں پر بم رکھ کر فائر کر دو سراخوں کی وجہ سے یہ جگہ ٹوٹ جائے گی اور اتنا سراخ باہرحال بچ جائے گا کہ میں باہر آ سکوں عمران نے کہا اوہ ویری گوڈ اس کا تو مجھے خیال ہی نہ آیا میں ایسا کر رہا ہوں لاؤسن نے چواب دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد اس کی آواز تو بارا سنائی تھی عمران صاحب آپ سائیڈ پر ہو جائیں لاؤسن نے کہا میں تو پہلے ہی آف سائیڈ گھڑا ہوں عمران نے مسکور آتے ہوئے کہا تو اوپر سے لاؤسن کے ہسنے کی آواز سنائی تھی پھر چند لمباد ایک خوفناک دھماکہ ہوا اور اس بار عمران یہ دیکھ کر بے اختیار اچھل پڑا کہ چھت کے کافی سارے ٹکرے نیچے آگے رہے تھے لیکن ہر طرف گرد اور دھوا پھیل گیا تھا چند لمباد جب گرد چھٹی تو عمران کے لبوں پر بے اختیار مسکورہ ہٹو برائی کیونکہ اب چھت میں اتنا سراخ ہو گیا تھا کہ عمران سمٹ کر باہر نکل سکتا تھا عمران صاحب میں اندر رسی لٹکاتا ہوں آپ اس سے پکڑ لیں میں اور میرا ساتھی مل کر آپ کو اوپر کھینچیں گے لارسن نے کہا اور دوسرے ہی لمحے ایک رسی نیچے آگے لی عمران نے رسی کا ایک سرہ اپنی کمر سے بان لیا ٹھیک ہے کھینچو عمران نے کہا تو رسی اوپر کی طرف کھسٹنے لگی اور پھر آہستہ آہستہ عمران کے اوپر چھت کی طرف اٹھتا چلا گیا پھر جیسے ہی اس کے ہاتھ چھت کے ٹوٹے ہوئے کناروں پر پڑے اس نے دونوں ہاتھ کناروں پر اکھے اور ایک چھٹکے سے اوپر اٹھتا چلا گیا میرے کاندوں پر ہاتھ ڈالو تاکہ میں ہاتھ نیچے کر سکوں عمران نے لارسن سے کہا تو لارسن اور اس کا ساتھی تیزی سے آگے بڑھنے اور انہوں نے عمران کے کاندوں پر کے نیچے ہاتھ ڈال کر عمران کو سہارا دیا تو عمران نے کناروں پر موجود دونوں ہاتھ اٹھائے اور پھر اسے ایک چھٹکے سے اوپر کھینچ لیا گیا یا اللہ تیرا شکر ہے عمران نے بے اختیار ہو کر کہا تو اس لئے ہمیں وہ بے اختیار اچھل پڑا کیا ہوا عمران صاحب ویسے آپ کو نہ جانے کتنا وزن ہے ہمیں تو یوں لگ رہا تھا جیسے ہم کسی بہت بڑی چٹان کو کھینچ رہے ہوں لارسن نے کہا کچھ نہیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر رہا تھا کہ تم یہاں پہنچ گئے اور میرے باہر آنے کی سبیل بن گئی عمران نے کہا صاحب ہے وہ انہیں کیا بتاتا کہ اس سے نیچے تو اللہ تعالیٰ کا نام ہی یاد نہیں آ رہا تھا لیکن باہر نکلتی ہے اس کی زبان پر خود با خود یہ عظیم نام آ گیا اس لئے وہ شکر ادا کر رہا تھا اسے یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کے اندر موجود قیلہ اس نام کی زبان پر آتے ہی پوری طرح بھر گیا ہو عمران صاحب آپ اندر کیسے پہنچ گئے لارسن نے کہا پہنچا نہیں بلکہ پہنچایا گیا ہوں مجھے تو ہوش ہی اندر آیا ہے نہ جانے یہ سب کیا ہوا اور کیسے ہوا عمران نے کہا وہ دراصل لارسن کے ساتھی روجر کے ساتھ شیطانی سلسلے کے بارے میں کوئی بات نہ کرنا جاتا تھا کیونکہ اس سے معلوم تھا کہ وہ دونوں سے پاگل قرار دے دیں گے اور انہیں مر کر بھی اس بات پر یقین نہیں آئے گا پھر تھوڑی دیر بعد تینوں ہیلیکاپٹر پر سوار ہو کر بشیگن پہنچ گئے ایک کھلے آہاتے میں انہوں نے ہیلیکاپٹر اتار دیا اور وہ تینوں ہیلیکاپٹر سے باہر آ گئے روجر تم یہ ہیلیکاپٹر کمپنی کو واپس کر کے اپنے آفیس چلے جانا میں عمران صاحب کے ساتھ رہوں گا لارسن نے روجر سے مخاطب ہو کر کہا یس باس روجر نے کہا اور مڑ کر دوبارہ ہیلیکاپٹر کی طرف بڑھ گیا آئیے عمران صاحب یہاں میری کار موجود ہے لارسن نے کہا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار ہو کر واپس مشیگن کے دارالحکومت کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے جو وہاں سے قریبی ہی تھا آپ ہوتل میں رہنا پسند کریں گے یا رہائش کا پر اچانک لارسن نے کہا رہائش کا زیادہ بہتر رہے گی میں نے چیف کو فون بھی کرنا ہے کہ جب آپ برامد ہو جائیں تو ان سے پہلے مسٹولیا کو فون کر کے بتا دیا جائے ویسے عمران صاحب یہ مسٹولیا کون ہے نام تو ایکریمین ہے لارسن نے کہا سویزن لینڈ کی خاتون ہے لیکن اب پاکیشیا کی شہری ہیں عمران نے کہا تو لارسن کچھ کہتے کہتے خاموش ہو گیا تھوڑی دیر بعد کار ایک رہائشی کوٹھی کے بند پھاٹک کے سامنے پہنچ کر رک گئی اور لارسن کار کھڑی کر کے نیچے اترا اس نے گیٹ میں موجود تالہ کھولا اور پھر پھاٹک کو دھکیل کر کھول دیا اس کے بعد وہ واپس آ کر کار میں بیٹھا اور کار سٹارٹ کر کے اندر پورچ پلے گیا عمران صاحب اگر آپ کہیں تو یہاں آپ کے ساتھ کسی کی رہاش کا بندوبست ہو سکتا ہے تاکہ وہ آدمی آپ کو چائے وغیرہ بنا کر دے سکے لارسن نے کمرے میں پہنچ کر کرسی پر بیٹھتے ہوئے کہا میں نے یہاں رکنا نہیں ہے بلکہ واپس جانا ہے تم نے اب دو کام کرنے ہیں ایک تو میری لئے کاغذات کا بندوبست کرو دوسرا جس بھی فرائیڈ پر سیٹ مل سکے اس پر سیٹ حاصل کرو اور تم بیٹھو میں بارٹروم سے ہو کر آ رہا ہوں عمران نے کہا اور اٹھ کر سائیڈ پر موجود بارٹروم کی طرح پڑھ گیا بارٹروم کی سائیڈ پر ڈریسنگ روم اور وارڈروم موجود تھے عمران نے وارڈروم کھولی تو اس میں دو مردانہ سوٹ لٹکے ہوئے تھے اور دو کمیزیں بھی موجود تھی عمران نے ایک سوٹ نکالا اور اپنے جسم کے ساتھ لگا کر چیک کیا لیکن وہ کافی چھوٹا تھا عمران نے اسے واپس وارڈروم میں رکھا اور دوبارہ سٹنگ روم میں آ گیا مارکیٹ سے میرے ناب کا سوٹ اور کمیز لے آؤ اور ساتھی جوتے بھی یہاں تو میرے ناب کا سوٹ ہی نہیں ہے اور نہ جوتے عمران نے واپس آ کر لارسن سے مخاطب ہو کر کہا میں پہلے چیف کو کال کر کے ریپورٹ دے دوں لارسن نے کہا وہ میں کروں گا تم جاؤ اور جس قدر جلد ممکن ہو سکے واپس آؤ عمران نے کہا تو لارسن نے اثبات میں سر ہلا دیا اور اٹھ کر بیرونی دروازی کی طرح پڑھ گیا جبکہ عمران اس طرف کو بڑھ گیا جہاں فون پیس بہن جو تھا اس نے فون پیس اٹھایا اور انکوائری سے اس نے یہاں سے پاکشیا اور اس کے دار الحکومت کے رابطہ نمبر معلوم کیے اور پھر مسلسل نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے جولیا بو رہی ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے جولیا کی احواز سنائے دی پردیسی بیچارہ ستم زرہ خوف صدا آف صدا اور نہ جانے کیا کیا صدا علی عمران ایم ایس سی ڈی ایس سی آکسن بو رہا ہوں عمران کی زبان رواہ ہو گئی خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تم نے مجھے عمران کی آواز دوبارہ سنوا دی ورہا نہ جانے میرے دل میں کیا کیا خوال اٹھتے رہے تھے تم کہاں سے بو رہے ہو عمران کیا واپس آ گئے ہو جولیا نے انتہائی جذباتی لہجے میں پہلے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا پھر اس نے عمران سے بات کی میں مشنگن کے دار الحکومت مشنگن سے مو رہا ہوں لیکن تمہیں کس طرح میرے بارے میں اطلاع مل گئی عمران نے کہا تو جولیا نے ساری بات تفصیل سے بتا دی اوہ اچھا ویسے جولیا اسے ایک فائدہ ضرور ہوا ہے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا وہ کیا جولیا نے جونگ کر حیرت بھری لہجے میں کہا اسے عمران کی اس طرح پوری اسرار انداز میں اغواہ ہونے پر کوئی فائدہ کیسے نصر آ سکتا تھا چیف کے پتھر دل میں بھی جونگ لگ گئی ہے عمران نے کہا کیا کہہ رہے ہو کیا مطلب جولیا نے حیرت بھری لہجے میں کہا چیف نے اپنے فوراں ایجنٹ کو حکم دیا تھا کہ میری برامدگی کی اطلاع اسے دینے سے پہلے جولیا کو دی جائے وہ ایجنٹ مجھ سے کریت کر پوچھ رہا تھا کہ جولیا آپ کی کیا لگتی ہے چیف نے ایسا حکم دیا ہے میں نے اسے کہا کہ میں اس جولیا سے پوچھ کر بتاؤں گا اب تم بتاؤ کہ میں اس ایجنٹ کو کیا جواب دوں عمران نے شرارت بھرے لہجے میں کہا لیکن تم تو پتھر میں جونگ کی بات کر رہے تھے چیف نے ظاہر ہے کچھ کہنے کی بجائے دوسری بات ہی کرنی تھی لیکن اس کا لہجہ بتا رہا تھا اس کے دل میں عمران کی بات سن کر کس قدر جذباتی لہریں اٹھ رہی تھی کہ بہار آ جائے عمران نے کہا تو دوسری طرف سے جولیا بے اختیار کھل کھلا کر ہس پڑی اور اس کے ہسی میں بڑی خوشکوار کھناہٹ نومایا تھی کاش میرے پاس کوئی ایسا سریعہ ہوتا کہ میں تمہاری یہ خوبصورت اور خوشکوار ہسی اس نکاہ پوچھ چیف کو سنا سکتا بہرحال آج میں واپسی سفر پر روانہ ہو رہا ہوں پھر بالمشافہ ملاقات پر بات ہو گئی اللہ حافظ عمران نے کہا اور کریڑلر دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے ایک بار پھر تیزی سندھمبر پریس کرنے شروع کر دیے علی عمران ایم میسی ڈی ایسی آکسن بو رہا ہوں جناب عمران نے بڑے موت بانا لہجے میں کہا کیونکہ اس سے خدشہ تھا کہ فورن کال ہونے کے وجہ سے کہیں کیچ نہ کی جا رہی ہو فورن ایجنٹ لارسن تم تک پہنچ گیا تھا دوسری طرف سے خوشک لہجے میں کہا کیا نہ صرف پہنچ گیا فردیسی کی اپنی وطن واپسی ہو سکے عمران نے مسکراتے ہوئے کہا چونکہ تمہیں اغوا کیا گیا تھا اس لئے مجھے یہ کاروائی کرنا پڑی لیکن اب تم نے خود ہی خوشیہ رہنا ہے ورنہ تمہارے لیے پاکشیہ کے عوام کا پیسہ اس انداز میں استعمال نہیں کیا جا سکتا تو اسی طرف سے قدر خوشک لہجے میں کہا گیا اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو عمران نے ایک طویل سانس لیتے ہوئے رسیوہ رکھ دیا اس کے چہرے پر شرارت بھری مسکراہت دے رہی تھی تھوڑی دیر بعد لارسن واپس آگیا اس نے ناسم لباس بلکہ جوتے کا پیکٹ بھی اٹھایا ہوا تھا ایک ہاتھ میں کھانے کا سمان بھی وہ مارکٹ سے لے آیا تھا ارے ارے یہ کیا کیا تمہیں بھوک لگی ہوئی تھی عمران نے کہا تو لارسن پہ اختیار مسکرا دیا آپ کے لئے لائیا ہو عمران صاحب آپ سے ملاقات جس انداز میں ہوئی اس سے مجھے اندازہ ہو گیا تھا کہ آپ کو یقینا بھوک لگی ہوئی ہے لارسن نے مسکراتے ہوئے کہا ارے ہاں واقعے میں تو بولی گیا تھا کہ فلیٹ سے جب مجھے اغوا کیا گیا تو میں بھوکا تھا اوکے شکریہ میں پہلے غسل کر لوں پھر باقی بات جیت ہوگی عمران نے اٹھتے ہوئے کہا اور لباس اور چوتے کے پیکٹ لے کر وہ باتروم کی طرف بڑھ گیا اس نے اپنے جسم پر موجود لباس اٹھا کر باسکر میں ڈالا اور پھر غسل کر کے اس نے نیا لباس اور چوتے پہنے اور تیار ہو کر باتروم سے باہر آیا تو لارسن اس کے انتظار میں تھا میری واپسی کا کیا ہوا عمران نے کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا اب جا کر انتظامات کرتا ہوں کل تک امید ہے کام ہو جائے گا لارسن نے اٹھتے ہوئے کہا اوکے شکریہ تمہارے چیف سے ابھی میری بات ہوئی ہے میں نے اسے تمہاری بے حد تعریف کی ہے عمران نے کہا بے حد شکریہ عمران صاحب پھر آپ مجھے ریپورٹ دینے کی ضرورت تو نہیں لارسن نے مسکراتے ہوئے کہا ارے نہیں کیوں خامخواہ کا خرچہ کرتے ہو پیسے بھی چیف جیسی مخلوق کو جس قدر کم ریپورٹ دی جائے اتنا ہی اچھا ہوتا ہے عمران نے کہا تو لارسن بے اختیار ہز پڑا اوکے جناب رات کو پھر آؤں گا مجھے یقین ہے کہ رات تک میں تمام انتظامات مکمل کرلوں گا ویسے اگر کوئی فوری مسئلہ ہو تو آپ مجھے فون کر سکتے ہیں لارسن نے کہا اس کے ساتھ اس نے اپنا فون نمبر بتا دیا شکریہ عمران نے کہا تو لارسن سر ہلاتا ہوا واپس مڑ گیا عمران بھی اس کی پیچھے چلتا ہوا باہر آ گیا اس نے لارسن کی کار پاہر جانے کے بعد پھاٹک بند کیا اور واپس کمرے میں آ کر سب سے پہلے اس نے کھانا کھایا اور پھر اس نے فون کا رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ رابطہ قائم ہوتی ہی ایک آواز سنائے دی اور عمران یہ آواز سنتے ہی سمجھ گیا کہ بولنے والے سید چراغشاہ صاحب کا صاحب زادہ ہے میں علی عمران بو رہا ہوں ایکریمیا کی ایک ریاست میشیگن سے کیا شاہ صاحب سے بات ہو سکتی ہے عمران نے اسلام کا مکمل جواب دیتے ہوئے کہا شاہ صاحب ابھی تھوڑی دیر بعد مسجی سے تشریف لانے والے ہیں آپ اپنا نمبر بتاتے ہیں میں بات کرا دوں گا دوسری طرف سے کہا کیا ایکریمیا کی اس کال کا بل اتنا آ جائے گا کہ شاید ایک سال کا بل بھی اتنا نہ آتا ہوگا اس لیے میں خود ہی دوبارہ کال کر لوں گا کتنی دیر بعد کال کروں عمران نے ہستے ہوئے کہا جی آدھے گھنٹے بعد دوسری طرف سے کہا گیا تو عمران نے اللہ حافظ کہہ کر اسی ورک دیا پھر آدھا گھنٹہ وہ اس بات پر غور کرتا رہا کہ شیطان زریاد کو اس پر قبضہ کرنے کا موقع آخر کیوں مل گیا جبکہ وہ پاکیسکی کے حسار میں تھا اور جب لارسن نے اسے وہاں سے نکالنے کی کاروائی کی تو انہوں نے مداخلت کیوں نہیں کی یہ ساری باتیں وہ دراصل شاہ صاحب سے ڈسکس کرنا چاہتا تھا گو جولیا نے اسے بتا دیا تھا کہ صفدر اور کیپٹن شاکیل شاہ صاحب کے پاس خود حاصر ہوئے تھے لیکن انہوں نے یہ کہہ کر انہیں واپس بھیج دیا تھا کہ عمران اپنی سہانت سے خود ہی وہاں سے رہائی حاصل کر لے گا مداخلت کی ضرورت نہیں ہے جس پر وہ واپس آ گئے اور انہوں نے جولیا کو اس بارے میں تفصیل بتا دی تھی آمنے کلاک پر جیسے ہی آدھا گھنٹہ گزرا عمران نے رسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج اس چراغ شاہ صاحب بول رہا ہوں رابطہ قائم ہوتے ہی دوسری طرف سے سید چراغ شاہ صاحب کی آواز سنائی تھی میں آپ کا بیٹا علی عمران بول رہا ہوں عمران اسلام کا جواب دیتے ہوئے کہا مجھے بتایا گیا ہے کہ تم نے پہلے بھی فون کیا ہے میں معذرت خواہ ہوں کہ میری وجہ سے تمہیں بار بار تکلیف اٹھانے پڑ رہی ہے دراصل چند شریف لوگ آ گئے تھے ان سے باتوں میں کچھ وقت لگ گیا میں ایک بار پھر معذرت خواہ ہوں سید چراغ شاہ صاحب نے بار بار معذرت پر انداز میں کہا کہ عمران ان کی اخلاق اور عصمت پر دل ہی دل میں حیران رہ گیا شاہ صاحب یہ آپ کا بلند اخلاق ہے کہ آپ اس انداز میں معذرت کر رہے ہیں ورنہ میں نے تو اچانک فون کیا تھا اور ویسے بھی اس وقت اکریمیا کی ریاستت مشیگرن سے بو رہا ہوں اس لیے مجھے وہاں پاکشیہ کے صحیح وقت کا بھی اندازہ نہ تھا بہرحال آپ کی بہت مہربانی میں نے اس لیے فون کیا ہے کہ مجھے باوجود غور کرنے کی یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ شیطانی سریعت کا مجھ پر اس انداز میں قابو پانے کا موقع کیسے مل گیا مجھ سے آخر کیا کوتا ہی ہوئی اور دوسری بات یہ کہ جب عام انداز میں مجھے قید خانس سے نکالا گیا تو اس شیطانی سریعت نے کوئی مداخلت یا مساہمت کیوں نہ کی اور اب تک ان کی طرف سے کوئی اقدام بھی نہیں ہوا عمران نے کہا عمران بیٹے میں نے تم سے کہا تھا کہ جب شیطان اور اس کے ذریعات سے تمہارا کھلے عام تصادم ہو رہا ہو تو تم نے نہ صرف پاکش کی کہ حسار میں رہنا ہے بلکہ ہر وقت باوضو بھی رہنا ہے لیکن تم نے اپنے فلیٹ میں پہتروم جانے کے بعد دوبارہ وضو نہ کیا جس کی وجہ سے ان نے تم پر ہاتھ ڈالنے کا موقع مل کیا آئندہ مہتات رہنا جہاں تک ان کی طرف سے مداخلت کا تعلق ہے تو وہ چونکہ ہر لحاظ سے مطمئن تھے کہ تم وہاں سے کسی صورت رہا نہیں ہو سکتے اس لئے انہوں نے تمہاری طرف توجہ ہی نہ کی ویسے بھی اگر تم ان سراغوں میں خصوصی طور پر بم فائر نہ کراتے تو یقیناً وہاں سے نہ نکل سکتے اور آخری بات یہ کہ اب تک انہیں احسا کرنے سے روک دیا گیا تھا تاکہ تم اس شیطانی قید کھانے کے اثرات سے نجات حاصل کر لو تاکہ تم اس شیطانی قید کھانے کے اثرات سے نجاتا تاکہ تم اس شیطانی قید کھانے کے اثرات سے نجاتا تاکہ تم اس شیطانی قید کھانے کے اelines اور تم اس شیطانی قید کھانے کے اثرات سے نجاتا تاکہ تم اس شیطانی قید کھانا تاکہ 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 تماصگ کی اس شیطان کی کھانے کے اection